دیکھئے اس میں دونوں باتیں ہیں اس میں آپ کو دو پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا تو انہوں نے پورا دھیان نہیں کیا ہوا تب کے گھٹا کرم کرے یا وہ اتحاس بھول گئے یا سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی آداش بڑی کمزور ہو گئی ہے شارٹ لیفڈ ہو گئی ہے راج نیتی یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے دوارہ چھپائے گئے تتھے سچ اور دفنایا گیا سچ باہر زمین پر آ رہا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن انیس سو سنتالیس سے جبکہ ہر کشمیر جمہو کشمیر کو لے کر کے ہر نیتی شیخ عبداللہ کی مناسبتیں سبیدہ سے بنائی جاتی تھی تتکالین پردان منطری جوحلال نہرو کی پیٹرنیس ہے اور یہ بڑھتی چلی گئی بات بڑھتی چلی گئی پیڑی در پیڑی راجیو گاندھی اور فاروق عبداللہ کا ایک آڈ ہوا اور امیجیٹ ٹریگرنگ ایونٹ تھا نائنٹین ایٹی سیون پلائن تو نائنٹین ایٹی نائن میں ہوا ایٹی سیون میں الیکش رگ کیا گیا ساری دنیا نے اس کو دیکھا اور رگ کرنے کا کیول ایک ادیش تھا یہ کچھ ایک کینڈریڈ نیشنل کانفیس کے الیکشن ہار رہے تھے یہ چاہتے تھے کہ فاروق عبداللہ شوڈ کم بیک بک کفرٹیبل میجارٹی اور راجیو گاندھی بھی سٹیٹیجیکلی اس بات کا سمرتن کر رہے تھے اور یہی کینڈریڈ جو ہار گئے ایک ثانی عدل بنا تھا مسلمی یونیٹی فرنڈ وہ بعد میں جا کر کے جی کل ایف کا ہی حصہ بن گیا اور جہاں تک کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سب کروایا شاید ان کو بھول گئے ہیں یا انہوں نے پڑھا نہیں انیس سو نواسی میں جو سب سے پہلی پرمکھ کلنگ ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی وہ ہی ایک پرمکھ کشمیری پنڈت ویقتی کی جس کا نام تھا ٹیکہ لال ٹپلو وہ ٹیکہ لال ٹپلو کون تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکش تھے کشمیر اکائی کے ابھی تک تو ہمارا یہ جو فائنل دیشیزن لے کر جو ہے پارٹی کے اور سے ابھی تک ہم کو نہیں ملا ہے تو اس لئے ابھی ہم سی ایم کون بنے گا